یہاں سے شروع ہوتا ہے اپلیکیشن آپ نے سب سے پہلے لاغ ان کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ اور یہاں پر ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جیسے میں ابھی ٹائپ کر دیتا ہوں اور اپنا سرنم بھی آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنا ڈیٹ او برت آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنی نیشنلیٹی سیلیکٹ کرنی ہے نیشنلیٹی کے بعد آپ نے اپنا جو ویلڈ ایمیل ہے جو آپ کا ابھی لاغن ہے جہاں پہ آپ کو ایک میسیج آئے گا آپ کو ایک کوڈ آئے گا جہاں سے آپ آن ورڈ موو کر سکو گے اس کے بعد آپ نے اپنی لئے ایک پاسورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور وہی پاسورڈ آپ کو ابھی لاغن کرو گے دوبارہ سے اسی ویب سائٹ پہ اس کے بعد آپ نے اپنی لئے ایک سیکرٹ قویشن جیسے کہ میں نے لکھ دیا ہے فیورٹ گیم فوٹبال اور پھر ویریفائی کرنا ہے جیسی ہی ویریفائی ہوتے ہیں آپ نے اپروف پہ لکھنا ہے اور سیف کرنا ہے تو آپ ایک اکاؤنٹ بن جائے گا یہی اکاؤنٹ یہی ایک میسیج آپ کو ایمیل پہ آئے گا آپ بیک جا کے اپنی ایمیل کو کھول دیں ایمیل پہ آپ کو ایک لکھ ملے گا یہاں سے سیف کر دیں ایمیل میں جا کے آپ کو ایک لنک ملے گا جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی لنک پہ کلک کریں آپ ویب سائٹ اوفیشل ویب سائٹ جو برسلاری سکولرشپ کے لئے ادھر آپ انٹر ہو جائیں گے یہ ابھی آپ کے ساتھ مین پیج آ گیا اور اسی مین پیج کے لفٹ سائٹ پہ آپ کو ریڈ ایکسلمیشن مارکس دکھائی دے رہے ہیں یہ ساری ساری جو ریڈ ہے یہ آپ نے فل کرنے اور جو یلو کلر کی ہے وہ کمپل سری نہیں ہے جو کی رڈ ہے وہ کمپل سری ہے تو سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن میں جاتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اپنا نیم ایڈ کرنا ہے سر نیم ایڈ کرنا ہے اور جنڈر اس کے ساتھ مارشل سٹیٹس دیٹ آوف برث اپنی نیشنیلیٹی نیشنیلیٹی کے ساتھ آپ نے کانٹری آوف برث اور سیٹی آوف برث آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ پاسپورٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پاسپورٹ لکھ دیں اور جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ ایڈ کر دیں پاسپورٹ آپ کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں موسٹلی اور جو آپ کا کانٹری کوڈ ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان کا ہوتا ہے پلس نائن ٹو ساتھ میں آپ نے اپنی پاسپورٹ کی فوٹو ایڈ کرنی ہے اب اس کے بعد آتا ہے ریلیجن ریلیجن بیسز آپ اگر یہ کمپلسری نہیں ہے آپ ایڈ کرنا چاہے تو وٹ کے نہیں ایڈ کرنا چاہے تو بھی ایڈ ہے لیکن اگر ایڈ ہو تو بہتر ہے آپ کو ہائیلرٹ بھی کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھایا ہے کہ یہ کمپلسری نہیں ہے تو اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں پروفائل فوٹو پہ تو آپ نے پروفائل فوٹو ایڈ کرنی ہے جو کی وائٹ بیگراؤنڈ ہونے چاہیے اور پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے یہاں پر میں ایسی کوئی فوٹو ایڈ کر دیتا ہوں لیکن آپ جو فوٹو ایڈ کریں گے وہ وائٹ بیگراؤنڈ کی ہونی چاہیے اور پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے یہاں پر میں اسے سیو کر دیتا ہوں تو ریٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ٹک نشان آ گیا اس کے بعد آتے ہیں فیملی انفرمیشن پر تو سیکنڈ سٹپ ہمارا ہوگا فیملی انفرمیشن فیملی انفرمیشن میں سب سے پہلے مدر نیم آتا ہے آپ اپنا مدر نیم اٹ کر دیں اس کے بعد آپ اپنا اپنے فادر کا نیم اٹ کر دیں نمبر آف سیبلنگز بھی آتے ہیں جتنے آپ کے بہن بھائی ہے نمبر ان کا اٹ کر دیں اس کے بعد سیکنڈ اپشن آتا ہے is your mother alive تو اگر ہے تو yes کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فادر کے بارے میں بھی پوچھتے آئے اور ان کی اکوپیشن کے بارے میں تو جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ اٹ کر دیں اس کے بعد جو ان کا پروفیشن ہے وہ اٹ کر دیں دوسرا اور اس کے بعد جو ان کی پوزیشن ہے جو ان کی رینگ ہے وہ اٹ کر دیں جیسے کہ میں لے کر رہا ہوں ٹیچر اور جو کمپنی ہے وہ ہے سکول اس کے بعد لاسٹ سٹپ آتا ہے سیلیری جو ان کی منتلی انکم ہے وہ آپ اٹ کر دیں میں ٹو فیفٹی سے فائف ہنڈرڈ دولار اٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس انفرمیشن کو آپ سیو کر دیں تو لفٹ سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ٹکنیشن فیملی انفرمیشن میں بھی آگیا ہے ترڈ اب کانٹیکٹ انفرمیشن کانٹیکٹ انفرمیشن آپ نے وہ اٹ کر دیں ہے جو ابھی آپ کے پاس آن ہے جو آپ کا فون نمبر ہے جو آپ کا ای میل ہے جو بھی ہے ابھی اٹ کر دیتے ہیں تو جو آپ کا آن ہوگا اسی پہ آپ سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ آئڈ کر دیں میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر آئڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے اس کے ساتھ پوسٹل کوٹ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں فون نمبر کے بعد آپ نے اپنا پوسٹل کوٹ آئڈ کرنا ہے اور پوسٹل کوٹ کے بعد یہاں پر آتا ہے سٹریٹ جہاں پر آپ رہتے ہیں سٹریٹ نمبر آپ آئڈ کر دیں ساتھی میں آپ اپنا بیلڈنگ نمبر اور بیلڈنگ نمبر کے بعد آپ اپنا دور نمبر بھی ایڈ کر دیں اگر آپ کو یاد ہے تو آپ دور نمبر ایڈ کر دیں ورنہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ my contact information is different from my residential address اگر وہ ایڈ کر لے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو خالی چوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ساتھ ایک اور option آتا ہے کہ آپ کب سے یہاں پر رہتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگر مندلی ہے تو مندلی بیسس پہ ایڈ کر دیں اور پھر اس information کو آپ سے اکر دیں تو یہ بھی آپ کو ڈبل ٹک نشان آ جائے گا پھر education information سب سے پہلے آپ نے middle school ایڈ کرنا ہے middle school میں آپ نے country select کرنی ہے جہاں سے جس country میں آپ نے اپنا middle school پڑھا ہو اس کے بعد city اور school name سارے کے سارے انہوں نے ایڈ کیے ہوئے آپ ان میں سرچ کر کے اپنا school name ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جو میرا school ہے میں وہ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں option آ گیا تو ابھی option میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر اور آپ اپنا status بھی ایڈ کر دیں graduate ہے undergraduate ہے یا پھر آپ کی study continue ہے تو وہ ایڈ کر دیں یہاں پر اس کے بعد آپ starting date لکھتے ہیں کب سے آپ نے school کو start کیا ہے تو میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں starting date کے بعد ابھی graduation date بھی ایڈ کر دیتا ہوں میں next option ہے grading system grading system ان کا ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ کی sum ایسے marks ہے تو آپ 100 لکھتے ہیں اگر آپ کو point system دیا گیا ہے تو آپ 10 point select کر دیں یا پھر اگر آپ کو gpa system ہے تو آپ 5 لکھتے ہیں mostly پاکستان میں 100 میں سے ہوتا ہے تو آپ 100 select کر دیں یاد رہے کہ آپ جس بھی subject میں admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتاؤ کہ اس کی minimum marks کتنے ہیں تو اس سے اوپر ہونی چاہیے تبھی آپ کی diploma select ہوگی یہاں پر آپ result sheet جو ہے وہ add کر دیں اس کی photo add کر دیں اور transcript add کر دیں اپنا جو آپ کو school سے ملے گا اس کی نیچے آتا ہے اگر آپ کوئی achievement حاصل کیے school میں تو آپ وہ add کر دیں اور اگر نہیں کیے تو آپ no select کر دیں اور کہاں سکھی ہے تو school لکھتے یا پھر اگر کوئی باہر سکھی ہے تو وہ add کر دیں اور اسی competition میں اسی achievement میں آپ کیا کتنا grade آیا ہے وہ add کر دیں اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی certificate ہے تو certificate کی photo add کر دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ یہ ٹک نشان نہ لگائے اوپر save کر دیں یہ fill ہو گیا fill کرنے کے بعد آتا ہے high school high school بھی اسی طرح same ہی آپ نے add کرنا ہے ساری کی ساری information دینی ہے آپ نے میں ابھی add کر دیتا ہوں تو same ہی ہے country city جس طرح میں نے ابھی middle school میں add کیا تھا تو same ہی اسی طرح میں ابھی high school میں بھی add کر دیتا ہوں جس college سے آپ نے graduation کی ہے وہ add کر دیں high school جو ہے آپ کا ساری کی ساری اس list میں آئی گی تو آپ اس میں سے choose کر لیں نام لکھ دیں آپ کی ساتھ option میں آ جائے گا آپ add کر دیں اور educational stage بھی لکھ دیں اس کے بعد high school type لکھ دیں اور یہاں پر science لکھ دیں کیونکہ science میں اگر آپ نے admission کرنی ہے تو آپ science لکھ دیں mbbs کی لئے یا پھر جو بھی آپ science کے لکھ دیں arts کی بھی option ہے آپ arts بھی لکھ سکتے ہیں اور graduation status بھی لکھ دیں اس کے بعد آتا ہے start date جب سے آپ نے high school کو تو وہ add کر دیں اور graduation date add کر دیں graduation date add کرنے کے بعد grade type same ہی ہے جس طرح میں نے آپ سکھے دیا تو 100 میں سے میں ابھی select کروں گا grade percentage جتنا بھی آیا ہے grads آپ کی جتنی بھی آیا ہے وہ آپ add کر دیں اس کے بعد جو diploma ہے آپ کی mark sheet ہے وہ آپ add کر دیں اس کی photo آپ add کر دیں اور ساتھ ہی میں transcript add کر دیں اگر اگر کوئی achievement کی ہے تو آپ add کر دیں نہیں تو آپ no click دیں اور save کر دیں اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ associate degree یا پھر bachelor degree ہے تو وہ بھی add کر دیں اگر نہیں ہے آپ نے bachelor یا پھر associate کے لئے apply کرنے ہے تو بعد میں آپ apply کریں گے لیکن ابھی اگر آپ کے پاس ہے تو add کر دیں اس کے بعد add کرتے Turkey experience اگر Turkey میں آپ کا experience ہے تو آپ add کر سکتے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ no لکھ دیں اور اس کو save کر دیں ابھی میں no کو save کر دیتا ہوں اور کس طرح آپ کو پتہ چلا Turkey Burselari scholarship کے بارے میں تو social medium میں add کر دیتا ہوں اس کو save کر دیں یہ بھی ہو جائے گا اب language details رہ گئی ہے آپ native language add کر دیں اس کو save کر دیں اگر آپ کے پاس other language کی کوئی skills ہے تو وہ بھی add کر دیں یہ ساری information add کر نے کے بعد آپ home page پہ klik کر دیں home page پہ آنے کے بعد یہ main point ہے جہاں پر آپ نے selection کر دیں بیشلر میں admission کرنا بیشلر کے لئے apply کر دیں master کے لئے پیز ڈی کے لئے پھر research program کے ساتھ اگر آپ science میں admission کر نا چاہتے science کے لئے apply کر نا چاہتے یا پھر arts کے لئے تو دونوں options موجود ہیں اور دونوں میں سے آپ ایک کو choose کر سکتے تو ابھی میں undergraduate graduate program میں bachelor کے لئے apply کر دیتا ہوں یہ agreement ہے آپ دیکھ لیں اور agree کر لیں agreement کے بعد آپ سامنے application form آ جائے جس میں application condition reference letter of intent interview location وغیرہ یہ سب آپ نے add کرنے ہے تو step by step ہم اس کو add کریں گے form کو fill کریں گے سب سے پہلے آتا ہے application conditions تو اس میں سے نیچے جا کے آپ نے accept کرنا ہے اور اس کو save کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس green type color کا آگیا پھر اس کے بعد آپ نے reference کو add کرنا ہے تو یہ پر بھی آپ نے کرنا ہے tick mark لگانا ہے i hereby agree to place in a different program than what i have chosen in case it is found necessary for the application یہاں پر add میں جا کے آپ جو بھی program ہے آپ جہاں پر بھی admission کرنا چاہتے ساری کی ساری list دی گئی ہے آپ اس میں سے choose کر دیں میں یہاں پر mbbs کے لئے select کر دیتا ہوں mbbs یہاں پر آ گیا ہے medicine تو جس university جس faculty میں آپ نے admission لینی ہے تو وہ آپ add کر دیں یہاں پر بہت ساری university آپ کو دی گئی ہے اس location بھی دیا گیا ہے اس کا course duration بھی آپ دیا گیا ہے تو وہ آپ add کر دیں جس میں آپ admission لینا چاہتے کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں تقریبا almost سب کی duration 6 years duration ہے اس کے بعد آپ نے save کرنا ہے اس کو اور next step پہ چلے جانا ہے next step آتا ہے letter of intent letter of intent میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو be recommended for the scholarship تو آپ نے ایک specific reason لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے document میں کچھ missing ہے یا آپ کہتے کہ اس میں مجھے کوئی addition کرنی چاہیے تو اس حساب سے آپ نے second box میں add کرنا ہے پہلے میں لکھ دیتا ہوں why you should be recommended for the scholarship تو آپ یہاں پر add سکتے آپ لکھ سکتے ایسی میں آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ کیوں یہ join کرنا چاہتے اور کیوں آپ جانا چاہتے as a recommendation letter next tip پہ یہاں پر میں save کر دیتا ہوں اور next tip آتا ہے یہاں پر reference interview location interview location آپ جس country سے belong کرتے پہلے وہ add کر دیں اور اس کے بعد جو city آپ کی nearest city آپ جہاں جانا چاہتے تو جہاں پر interview دینا چاہتے تو add کر دیں اس کو save کر دیں اس کے بعد آتا ہے reference information کہ اگر کسی university نہیں آپ reference دیا ہے ٹھیک ہے آپ وہ add کر دیں اگلا tip پاتا ہے reference information تو جو آپ کی reference ہوگی آپ اپنی school cv بنا سکتے آپ اپنی university cv بنا سکتے یہاں پر میں آپ کو ان کی criteria highlight کر دیتا ہوں آپ اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کا reference چاہیے تو اس کی مطابع آپ بنوا سکتے اور یہاں پر add کر دیں name لکھ دیں company name یا پھر institute جو ہوتا ہے اس کا name لکھ دیں اور position اور reference information آپ add کر دیں اگلا آتا ہے joint scholarship program اگر آپ joint scholarship کو add کرنا چاہتے اس کو ISD بھی کہتے اگر آپ اس کو بھی achieve کرنا چاہتے تو آپ اس میں اپنی information add کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتا ہے اگر آپ اس scholarship کو add کرنا چاہتے تو yes پہ klik کر دیں نہیں تو no پہ klik کر دیتا ہوں اور نیچے میں no add کر دیتا ہوں اب اس کو save کر دیتا ہوں اب last option آتا ہے summary of application جو information آپ نے add کی ہوئی ہے اس سب کی information آپ کے پاس آ جائے گی information آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو check بھی کر سکتے ساری information detail کے ساتھ آپ check کر لیں اگر کوئی missing ہے کوئی point missing ہے تو آپ دوبارہ جا کے ادھر سے add کر کے واپس آ سکتے ہیں یہ آپ کی پوری ایک application form بن گئی اب information بن گئی تو میں اب submit پہ click کریں اور submit کرنے کے بعد آپ کی apply ہو جائے گی apply ہونے کے بعد آپ invitation ملے گا invitation دینے کے بعد آپ نے interview دینی اگر آپ interview میں select ہو گئے تو آپ scholarship achieve کر لیں گی scholarship achieve کرنے کے بعد وہ آپ کو date time ویزا وغیرہ ticket ہوگی میں نے ایک اور video بنائی ہے اس میں میں نے ساری ڈیٹیل دی ہوئے کہ کس طرح آپ کو بلائیں گے کون 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 سے payment وہ آپ کو دیں گے اب میں تقریبا یہ information میں اپنے لئے delete کر دیتا ہوں اور اپ اپلائی ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس فرم آ جائے گی یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ step by step information دی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک